میرے صاحب عید کے موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستانی قوم کے نام کیا میسیج ہوگا؟ بس آپ جانتے ہیں جی پاکستان کے حالات میرے خیلے کے چہے جائے کہ یہ عید خوشیوں میں گزرتی اور سکون میں گزرتی اور پاکستان کے اندر ہنسی خوشی میں گزرتی وہاں گھٹن میں لوگ اید گزر رہے ہیں مہنگائی میں لوگ اید گزر رہے ہیں غربت میں لوگ اید گزر رہے ہیں اور بے سکونی میں لوگ اید گزر رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں اور ایک ایسی گھٹن ہے کہ میرے خیال ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی کس نے نہیں دیکھی تو پوچھیں پاکستان کی قوم کی نبس پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ ان کا کیا حال اور وہ کس حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو کیا بچارے عید منائیں گے وہاں پر پاکستان کے اندر آج ستر سال کے بعد تو ہمارا ملک اور دنیا کے اندر ایک بہترین اور معاشی طور پر بڑا مضبوط ملک ہونا چاہیے تھا اور بہتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو اب یہ بھٹک رہے ہیں وہی گھٹن ہے وہی غربت ہے وہی بے روزگاری ہے بے سکونی ہے کون سا سیکٹر ہے کون سا فرنٹ ہے جہاں پر آپ مجھے بتائیں آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں چاہے اس وقت کوئی سکون ہے پاکستان کے اندر چاہے وہ معاشی ہے اقتصادی ہے یا معاشرتی ہے یا وہ اپنا خارجہ ہے امور خارجہ یا اندرونی حالات ہیں کہاں ہیں کہاں مجھے بتائیں در آپ میرے خیال ہے کہ ہر سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہوگا بہت مایوسی ہوگی اس ملک کا ہم نے کیا حشر کیا ہے اتنی امیدوں سے یہ ملک بنایا تھا اتنی امیدوں سے یہ ملک کا ہم نے حاصل کیا تھا آج اس کا کیا حشر کر دیا ہم نے اور حشر کرنے والے بیٹھے دن دن آتے پھرتے ہیں آج بھی ان کو ملک کی پرواہ نہیں ہے ان کو پاکستان کی پرواہ نہیں ہے ان کو صرف پرواہ ہے اپنی انا کی ان کو صرف پرواہ ہے اپنے آپ کی اور اپنے اس اقتدار کی جس سے وہ جکڑے رہنا چاہتے ہیں ایسے ملک نہیں چلے گا بدلنا ہوگا یہ سب کچھ بدلنا ہوگا پاکستان کے عوام کو اٹھنا ہوگا اور اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں خود لینا ہوگا اور اپنے اللہ پر بروسہ کر کے جوہاں مردی کے ساتھ جرد کے ساتھ جوہاں ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے نکلیں باہر تینکیو